رحمہ سیر خمار کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشان بیگم کے ساتھ اب بہت زیادہ برا ہونے والا ہوتا ہے کہ کشان اور لائبہ کے سامنے دلارہ کی حقیقت تو آہی جاتی ہے کہ دلارہ اور حمنہ کی وجہ سے یہ آج وہ اس حالت میں ہیں کہ کشان دلارہ سے کہتی ہے جب سے تمہاری بیٹی کے سبس قدم ہماری گھر پر پڑے ہیں ہمارا گھر پر بات ہو گیا دلارہ کہ کشان بیگم سے کہتی ہے تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے باتیں سناؤ اب تم دونوں ماں بیٹی کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اپنا سمان سمیٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤں وہاں فائز پوری طرح بے باس ہو چکا ہوتا ہے فائز اپنی ڈگریز لے کر مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے جاتا ہے مگر کوئی بھی اسے نوکری دینے کو تیار نہیں ہوتا فائز پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے فائز روڈ کراس کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور فائز کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے وہاں مدصر کی ماں حریم سے اپنے دل کی باتیں شیئر کہتی ہیں کہ میں بھی جوانی میں بہت مقرور ہوا کرتی تھی تو حریم ان سے کہتی ہے کہ کچھ لوگ جانے ان جانے میں ہمارے دلوں کو اتنا دکھ دے جاتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی نہیں گلا سکتے مدصر کی ماں حریم سے پوچھتی ہیں اگر فائز دوبارہ اس کی زندگی میں آ جائے اس سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دے گی تو حریم انہیں کہتی ہے فائز کا واپس آنا اور میری لیے اسے معاف کرنا بھی سمندر کی لہروں کی طرح ہی ہے میری لیے فائز کو معاف کرنا بہت ہی مشکل ہے وہاں لائبہ ایک منٹ کے لیے بھی دلارہ کے گھر رکنا نہیں چاہتی اور اپنا سمان لے کر نکل پڑتی ہے کہ راستے میں ڈاکو بیک چھیننے آ جاتے ہیں لائبہ ان سے بچنے کے لیے انہیں دھکا دیتی ہے اور روٹ کی طرف بھاگتی ہے حریم اور مدسر گاڑی پر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ لائبہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جو حریم کے وجہ سے لائبہ ایک بڑی مشکل میں فستے فستے بات چاہتی ہے